ہیلو اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے دنیا میں جہاں کہ ان بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زومان میں رکھ کے لاکھوں خوشیات آتا فرمائے آمین ویورز صبح کا ٹائم ناشتہ بنائے ناشتہ بنانے کے بعد حسب معمول یہ جا رہے ہیں ہم باہر اور باہر جا کے ہم نے مرگیوں کو کھانا مانا ڈالنا ہے اور جو چرین پرند اوپر ہیں ان کو بھی ڈالنا ہے اور آج کر ماشاءاللہ شارک اور گوگیوں نے ہماری گھر میں بسیرہ کیا ہوئے اور بادل بھی آئے ہوئے ہیں کوئٹا میں اور کوئٹا میں رات کے وقت ہلکی بارش تقریبا روزانہ ہی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اور ان کو فارق کرنے کے بعد ہم نے بنائے مٹر چھیلے ہیں مٹر کے بعد ہم نے بنائی ہے چپاتیاں دوپہر کی اور اس کے بعد ہم نے مٹر بھی بنانا ہے سالن بھی بنانا ہے پہلے میں نے روٹیاں بنا لی یہ گیس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا گیس چلی جاتی ہے تو پھر روٹی کا بہت مسئلہ بن جاتا ہے اس کے بعد میں نے کچھ سمان یعنی گھر کا راشن تھوڑا بہت گروسری کا سمان لانا تھا تو میں نے ماما کو فون کر کے بلایا اور یہ ہے ہمارا راشن والے دکان پہ جا رہی ہیں تو پہلے آتا ہے ارباب کرم خان روڈ ارباب کرم خان روڈ بھی کافی بیزی ہے کوئٹا کا لکا اور ماشاءاللہ ہر چیز اس روڈ سے بھی مل جاتی ہے تو ماما نے رکشہ کھڑا کیا ہے اور ہم نے یہاں سے راشن لینا ہے میں نے گھر سے پرچی بنا لی تھی کہ یہ یہ چیزیں گھر میں ختم ہو گئی ہیں اور یہ لانی ہے تو باہر موسم اچھا تھا تو میں نے کہا باہر بھی جائے جائے چلیں راشن کے بہانے باہر نکلا جائے باہر تو دیکھا جائے کہ باہر میں کیا راش ہے آج یا نہیں راش ہے کیونکہ الیکشن کی گہمہ گہمی ہے تو اس لیے زیادہ تر یہ دوپیر کا ہی ٹائم ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کھانا وانا کھا لیا ہے تو ابھی ہم باہر جاتے ہیں اور صبحان بھی کفین جوائی کرتا ہے باہر کو تو یہ ہم نے جی راشن کی پرچی دے دی ہے ماما کو اور میں بیٹھ گی تھی رکشے میں تو ماما نے ماشاءاللہ جو جو سمان لکھا تھا وہ لا دیا ہے اور باقی جو راشن دوسرا ہوتا ہے پیسٹ ہے سابہ نیا یہ چیزیں ساری جو ماما نے پرچی پر لکھی تھی وہ ابھی باہر پڑی ہیں تو یہ جو کھانے بھی نکست سمان ہے یہ اندر آ چکا ہے صبحان کا دودھ بھی آ چکا ہے لیکٹوجن اور نیڈو پلس میں ملا کے دیتی ہوں صبحان کو اور یہ اسے مل گئی ہے لولی پاپس اور یہ مزے سے کھا رہے اور ماشاءاللہ کافی فرس ٹائم کھائی ہے اس نے لیکن ماشاءاللہ خوش ہے اور ابھی شام کیا ٹائم ہو گیا ہے تو شام کی روٹین میں مرگیوں کو کھانا ڈالنا ہے بلیوں کو بند کرنا ہے کیونکہ بارش کا موسم ہوا ہوئے اور بادل بھی کافی آئے ہوئے ہیں اور کبھی دوب تو کافی دیر سے ہی نہیں ہے کوئٹہ میں تھوڑی سی صبح کے ٹائم آئی تھی اور ابھی ویورز دوب بھی ختم ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ انڈے بھی اٹھانے ہیں جو انہوں نے سارا دن میں دیئے تھے اور آدمی نے بزار سے پتہ کیا انڈے تو میں نے ماما کو بولا ماما پتہ کروں انڈے کتنے کا تو ماما نے بولا کہ انڈہ چالیس روپے کا ایک ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے تو افورڈ کرنا تھوڑا پرابلم بنتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی شان موسم کتنا پیار ہے میں نے سوچا آپ سے شیئر کیا جائے اللہ حافظ اللہ حافظ